اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ میں بنا رہی ہوں بیک گلہ ڈیزائن لٹکن کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بیک گلہ ہے ڈیزائن والا اور اس کے ساتھ یہ لٹکن میں نے بنائی گھر میں ہی بنائی ہے یہ لٹکن میں نے ڈوری کے ساتھ اور یہ کس طرح سے بنائی تھی ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اور یہ دیکھئے گا کہ کس طرح سے یہ لٹکن میں نے بنائی پیچھے کی اور اس کا بیک گلے کا ڈیزائن بنایا ہے فرنگلہ اس کا امرائیڈٹ ہوا اور پھر یہ بیک گلے پہ میں نے یہ اس رہاں سے ڈیزائن بنایا اور یہ میں نے گلے کو FERPA کیٹنگ کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو میں نے ایک رف کپڑے کے اوپر اپر jakieś لٹکن کے لیے یہ ہم نے 2 دوریاں کٹنگ کر کے دوریاں رکھی ہوئی ان تھی اس طرح سے یہ دوریاں دوریاںогولڈ دوریاں جو میں نے گھر میں ہی بنانی ہیں اور یہ لٹکن کو ڈیزائن میں جنہی ہی ہے lagi what to do دوسرا کپڑا کے بعد جانبیم سے پیس کریں چکار پیس کریں چاروں طرف سے خراب سی تھی ہٹا دیں لیکن یہ جو کترانے ہیں آپ نے اس کو پھیکنی نہیں آپ نے ان کو رکھنی ہے اس کا رکھ کے کیا کرنا ہے یہ بھی میں بتاؤں گی کہ اس کترانوں کو میں نے کیوں رکھا اس کچرے کو جو ہم نے پھیکنا تھا وہ ہم نے پھیکا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا تھا یہ جو ڈوری ہوتی جسے ہم ڈوری پائپین کرتے ہیں اس ڈوری کو میں نے اس کے اندر رکھا جو ہم ڈوری بنا رہے ہیں اس کے اندر میں نے یہ ڈوری رکھی اور ڈوری رکھ کے ہاف بوٹ کی مدد سے میں نے سائٹ سائٹ سے اس کی سلائی لگائی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے سائٹ سائٹ سے اس کی سلائی لگائی اور لگانے کے بعد پھر میں بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے سیدھا کیا جاتا ہے ڈوری کو اس طرح سے اگر آپ اس کے اندر مضبوط سے ڈوری رکھ کے اور اس کو ہاف بوٹ کی مدد سے سلائی کرتے ہیں تو آپ کی ڈوری بہت اچھی اور گول اور ٹائٹ ایک دم بنتی ہے تو اس طرح سے میں ڈوری کو بناتی ہوں اگر ہم اس طرح سے ڈوری کو سادھا سی لیتے ہیں اور پھر بعد میں سونی میں پکا دھاگہ ڈال کے اس کو کھش کے سیدھا کرتے ہیں تو ہمارا دھاگہ اکسیریت بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے جائے ہم چار تے پہ کر کے اس کو ڈال لیں لیکن پھر بھی ہمارا دھاگہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ڈوری کو رکھ کے اور ہاف بوٹ کی مدد سے اس کو سینہ ہے اور پھر اس کو ڈوری کو جب آپ کھچیں گے وہ ڈوری آپ مضبوط اتنی ہوتی کہ آپ اس کو کتا بھی ٹائٹ کر کے کہ ایجنٹ ڈوری رستے میں نہیں ٹوٹتی ہے اور پھر یہ بہت اچھی ہی ہماری کپڑے کی ڈوری بن جاتی ہے اب آ جاتے ہیں یہ جو چکر چکر سے ہم نے پیس کو کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا لٹکن کے لیے اس کے لیے ہم نے گئے جو گوٹا لیس تھی کناری والی اس لیس کو میں نے چاروں طرف اس کے لگایا اور لگانے کے بعد جو دوسرے ایک پیس پہ میں نے یہ لیس کو لگایا چاروں طرف کر کے اور ایک پیس جو تھا وہ ہمارا پلین ہی تھا پھر جو سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر دیکھتے ہوئے میں نے یہ دوسری سلائی لگا دی اور ایک سائٹ سے تھوڑا اس کا کورنا کھلا رہنے دیا وہ یوں کھلا رہنے دیا تاکہ اس سیدھا کر سکائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کر کے میں نے اس کو ایک وال دیسہ بنا لیا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لیس کو لگا کر اور اس کو سیدھا کر لیا تھا اور جیتی بھی به میرے پاس کترہ نے رکھی نہیں تھی جو کٹنگ میں آپ کہہ رہیросی تھی کہ پھیکنی نہیں ہے اس کٹنگ کو میں نے اس کے اندر رکھ لیا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی روئی بغیرہ نہیں تھی تو میں نے اس کٹنگ کو ہی یعنی کہ یہ جو کچرہ تھا ہمارے پاس اسی کی میں نے باریک باریک کترہ نہیں کری اور کرنے کے بعد اپنے حساب سے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی لگا دیم کیونکہ تاکہ یہ پھولا پھولا سا رہے اور یہ پچکا پچکا سا نہ رہے میں نے اس طرح سے یہ پھولا پھولا سا رہے گا اس طرح سے اس کی فنشنگ کری اور اس کے اندر میں نے یہ کترنیں ڈال دی تو اسی طرح سے یہ دونوں پیسیز کے اندر میں یہ کترنیں لگا دوں گی اب آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ میرے پاس یہ ستاریں ہیں لمبے شیو میں یہ دیکھیں ستاریں ہیں لمبے شیو میں اور اس کے اندر یہ کنڈے سے ڈلے ہوئے ہیں ان کنڈوں کو میں نے اس کے اندر یعنی کے لیس کے اندر اٹکا دیا یہ دیکھیں لیس کے اندر اٹکا دیا اب اس کا میں کچھ اس طرح سے لٹکاؤں گی تاکہ جو یہ اچھی لگیں کتنی اس کے اندر اچھی لگ رہی ہیں لٹکنیں یہ ستارے جوتے کنڈے والے پھر یہ میں نے اس کے اندر لگائے تو اس طرح کے ستارے مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سے لمبے شیم ملیے تھا آپ نے گول والے تو دیکھے ہی ہوں گے پر یہ لمبے شیم میں تھے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لمبے لمبے سے تھے گولڈن کلر کے تھے پھر میں نے اس کے اندر تین تین لگا دیئے تھے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں پر میں نے اتنے زیادہ نہیں لگا اس کے اندر میں نے تین لگائیں اب بعد میں جو میں نے سراغ چھوڑا ہوا تھا اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس سراغ کو بند بھی کرنا تھا تو میں نے اس کے اندر دوری کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سب فینشنگ دیکھ کے جو بھی ہمارا فال کرنے کا تھا وہ ساری چیزیں فال کرنے کے بعد میں نے یہ اس کے اوپر پکا کر کے ایک سلائی لگا دی تھی تو یہ سلائی لگانے سے دوری بھی اندر چلے گئی تھی یہ ہال بھی بند ہو گیا تھا اور یہ مضبوطی بھی اس کے اندر آ گئی تھی تو اس طرح سے یہ میں نے اس کو بند کر دیا تھا اور دوری ہماری بہت ہی پیاری بنی تھی اور گھر میں ہی ہم نے اس طرح کی فینسی دوری بنائی اور آپ کو پتہ یہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو کوٹن لون جیسے ابھی اتنی زیادہ سردی نہیں آئی تو شادیوں میں بھی لون کوٹن کے سوٹ پہن لیے جاتے ہیں اور وہ بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کا سوٹ فینسی ہے اور آپ نے اس کو اور اچھا فینسی کر کے سی لیا اور کچھ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں لگا لیں تو آپ کا سوٹ ان سوٹوں سے زیادہ اچھا بن جاتا ہے جو ہم بازار سے لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لٹکن میری کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ کے کمنٹ بتائیں گے آپ لوگوں کو کیسے لگی اس طرح کی لٹکن یہ میں نے بنائی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کا میرے پاس گھوٹے کا بنچ تھا اس کے اوپر بیج میں شیشہ لگا ہوا تھا اس طرح سے میں نے ہاتھ سے ترپ کر اس کے اوپر ٹاک لیا تھا کیونکہ اس کا جو چکور پیس تھا وہ خالی لگ رہا تھا میں نے کچھ اس کے اوپر ڈیزائننگ نہیں کی تھی کیونکہ مجھے اس طرح سے اس کے اوپر بنچ لگانا تھا پھر یہ میں نے اس کے اوپر شیشے والا یہ بنچ لگایا اور لگانے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت یہ لگنے لگ گئی تھی لٹکن ہماری اور یہ ہم نے گھر میں ہی تیار کی تھی یہ دیکھیں وہ بہت سستی یہ ہماری لٹکن تیار ہوئی تھی بہار سے ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ ہمیں بہت ایکسپینسیف پر جاتی ہے کافی مہنگی یہ ہمیں ملتی ہے اور اس طرح کی لٹکن ہم نے گھر میں ہی تیار کر لی تھی تو یہ لگ نہیں رہی تھی کہ یہ اتنی کم پیسوں میں بننے والی یہ لٹکن ہے بہت کم پیسوں میں بننے والی یہ لٹکن تھی جو ہم نے گھر میں ہی تیار کی تھی بس تھوڑی سی آپ کو توجہ کی اور دھیان کی ضرورت ہوتی آپ اپنے گھر میں ہی بہت اچھا فینسی سوٹ بنا سکتے ہیں تو میری بھی کوشش کچھ اس طرح کی تھی پھر میں نے بھی اسی طرح سے کر کے اپنے سوٹ کو اور اچھا بنا دیا تھا آگے سے میرا سوٹ فرنٹ بھرا ہوا تھا کام ہوا تھا اس کے اوپر فرنٹ پورا لیکن بیک گلے پر کچھ بھی نہیں تھا ہلکیل کسی بس بوٹیاں ڈلی ہوئی تھیں پھر میں نے اس کے اوپر کچھ اس طرح کا گلہ بنایا اور گلہ بنانے کے بعد اس کے اوپر لٹکن کا سٹائل بنایا تو اس سے ہمارا سوٹ اور خوبصورت لگنے لگ گیا تھا اب آپ بتائیں گے کہ آپ لوگوں اس کا کلر لٹکن بیک کلر ڈیزائن سب چیزیں کیسے لگیں آپ کے کمنٹ ہمیں بہت حوصلہ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کام کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا اچھی طریقے سے ہم نے کیا کتنا پسند کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمارا کام کتنا حد تک آپ کو پسند آتا ہے تو اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دھیان سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کافی مہنسی ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اور کچھ سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے جس سے آپ کو ہیلپ مل سکے اور آپ بہت آسانی سے گھر میں ہی اچھے فینسی ڈریسز بنا سکیں اور آپ کے کام آ جائیں کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہے باہر سے ہر چیز افورڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے گھر میں ہی اس طرح کے ڈریسز کو اور اچھا کر کے بنانے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح کی بہت ساری ٹپس دیتی ہوں جو ہم گھر میں ہی بنا لیتے ہیں فینسی ڈریسز تو اسی طرح سے یہ میری ڈریس تیار ہوا گالے کو ہم نے نورملی ویسی ہی بنایا جس طرح سے ہم گالے کو بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو فال کرنا تھا سائٹ میں اس کی نوکوں پہ ہم نے ڈوریوں کو اٹکا دیا تھا یعنی کہ سلائی میں سی دیا تھا باقی اس کی کارنر وغیرہ کو ہم نے کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو اسی طرح سے سیدھا کرنا ہے جیسے ہم گالے کو بناتے ہیں تو اسی طرح سے گلہ میرا ریڈی ہو گیا تھا اور یہ بہت خوبصورت سا ہمارا گلہ تیار ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ بیک گلہ ہے میں فرنٹ بھی دکھاتی آپ کو لیکن یہ میں نے سب بیک گلہ ہی دکھانا تھا آپ کو بیک گلہ بنایا تھا اور اس طرح کی یہ بیک گلے پر لٹکن ہماری ریڈی ہو گئی تھی تو آپ لوگ کی رائے کیا ہیں آپ بتائیں گے کمنٹ کر کے تو مجھے پتا چلے گا آپ لوگ کوئی لٹکن کا اور بیک گلے کا ڈیزائن کیسا لگا اچھا لگائے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ آئیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ